السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جمسٹون ڈیل چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمسٹون جس کو روپی بولتے ہیں انگلیش میں اس کو روپی اور اردو میں اس کو یاکوت بولتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے کافی ساری ویڈیو پہلے بھی بنائی ہیں پھر بار بار جب دوست ہمارے سبسکرائبر اور بیورز اور بہت اچھے جو ڈیلر ہمیں فالو کر رہے ہیں جو لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بار بار یہ چیز پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی پتھر کی پیچان کرنی ہو تو وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں تو یہی ایک میٹر ہے جمسٹون میں یہی ایک مسئلہ ہے جس کو ہر بندہ کمپیٹ نہیں کر سکتا ہر بندہ اچھے سے اگر آن لائن سیکھنا چاہے وہ سیکھ بھی نہیں سکتا اور بہت ساری کنفیوزن وہ رہ جاتی ہیں تو اس وجہ سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو بھی پتھر آپ کو چیک کرانا ہو تو وہ مجھے آپ بھی دے میں اس کو چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پتھر نکلی ہے اصلی ہے یا کچھ ٹریٹڈ ہے تو اسی میں یہ پریشانی ہماری ختم ہو جاتی ہے پھر کہ یہ آپ کو سلوشن مل جاتا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ کو اتنا نالج ضرور ہونا چاہیے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے سٹونز کو چیک کر سکیں اس کی کنڈیشنز اس کی ریالیٹی اور اس کو ایڈیٹیفائی کر سکیں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے تاکہ آپ کسی بھی چیٹنگ سے جو مارکیٹ میں آل رہی ہے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ فیک سٹون بیچ رہے ہیں اور جب آپ فیک سٹون خرید لیتے ہیں پیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سٹون وہ اس میں گفارٹ آ جائے تو اس وجہ سے میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو میں آگائی دوں کہ آپ سمجھ شکے کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے کیا اچھی نہیں ہے اور کس چیز کی ری سیل ویلی وکل کلہ کو آپ بیچنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو کیا اس کے ریٹرن مل سکتا ہے تو چلتے ہیں ابھی اپنی ویڈیو کی طرف پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بتاتا ہوں سارا ایڈنٹیفائی کر کے کہ کس طرح سے آپ کو اس پتھر کا پتہ چلے گا یکود کا کہ یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے اور اگر آپ نے اس کی پہچاند کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جیسے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک روبی ہے جو افریقن ریجن کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے ریڈ کلر ہے اور اس کے بعد اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے تو اگر آپ کو یہ سمجھانا ہو کہ آپ اس کو آپ ایڈنٹیفائی خود سے کر سکتے ہیں یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ کرنا پڑے گا کہ سٹون ہے جب بھی کوئی ہوگا آپ کے پاس تو اگر تو وہ نکلی ہوگا تو اس کی ایکسٹرارڈنری اس کے اندر لائٹ پاس ہوگی اور آپ کو آر پار بھی نظر آئے گا جیسے آپ یہ سٹون دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو آر پار نظر نہیں آرہا یہ بند ٹائپ ہے جیسے کلوزڈ ہوتا ہے بالکل اوپیک ہے اس کے اندر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو یہ پتھر جو ہے یہ جو ہاتھ میں ہے یہ اصلی پتھر ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اندر ایسا کیمیکل ایڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے یا اس کے بینیفٹس کم ہو بھیش نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی اوپیسٹی آپ کو سٹون کے اندر نظر آئے اور فائبرز لائک کچھ سلکی نمہ کچھ چیزیں نظر آئیں پیچ میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر اصلی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پتھر جو ہے مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اگر اس طرح کی کلیریٹی ہوگا تو اس میں ڈوٹ آ جاتا ہے پھر جیسے اب آپ اس ٹون کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کلیر ہے نیچے آپ کو گراس بھی نظر آ رہا ہوگا اس میں لائٹ پاس ہو رہی ہے تو نیچے سے گراس کا شیڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو جب بھی یکوت میں اس طرح کی کلیریٹی آپ کے پاس آئے گی اور آپ کو بہت خوبصورت پتھر لگے گا تو یہاں پہ یہ ڈوٹ آ جائے گا کیونکہ اگر اتنا کلیر پیس بھی ہو تو اس کی ویلیو جو کہ ابھی اتنا زیادہ کلیر نہیں ہے یہ اس کو آپ میڈیم کوالیٹی بول سکتے ہیں تو میڈیم کوالیٹی میں بھی اگر ریل روبی ہوگا جس کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یعنی سمپل ہیٹ کا ہونا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس میں کسی قسم کا کیمیکل کوئی ایڈیٹیو اگر یوز کیا جائے جس کو عام طور پر گلاس فل بولتے ہیں اگر وہ طرح اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو اس کی ویلیو بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے کوالیٹی بہت آئی ہو جاتی ہے لیکن ویلیو بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور میرے نزدیک اس پتھر کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے آپ بیوڈی کے لیے تو پہن سکتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے اس میں تو اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کلیریٹی بہت انہانسڈ ہے اور اس کے اندر بیسیکلی گلاس فل ہے اور یہ بھی افریقہ کا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تو اس کے اندر کلیریٹی نہیں تھی لیکن وہ بھی افریقہ والا تھا تو اس کو بھی اگر یہ چیز بنانا چاہیں تو یہ چیز بن سکتی ہے لیکن اس کے اندر گلاس فل نہیں ہے گلاس فیل کی وجہ سے گلاس فیل سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیمیکل ہیٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس میں ایڈ کر کے جو اس کے فریکچر ہوتے ہیں جو اس کے ایب ہوتے ہیں بیچ میں ان کو دور کر کے ایسا کلر اور ایسی کلیریٹی اس کو دی جاتی ہے جس کو دیکھ کے عام لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ایون اے اسی کے مقابلے میں اگر دوسرا کوئی ساتھ میں پتھر رکھا جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کون سا پتھر اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ گلاس فیل اٹھائیں گے ریئل پتھر نہیں اٹھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئل پتھر کی اتنی خوبصورتی نہیں ہوگی اتنی لکنی ہوگی اور جتنی کے گلاس فیل کی ہو سکتی ہے اسی طرح ایک بات میں نے آپ کو بتائیے کہ اگر نکلی ہوگا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا نکلی کا بھی ایشو یہاں پہ آکر رکھ جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فلا نظر نہیں آئے گا بلکل بیداغ بہت خوبصورت اور بہت ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ جبکہ ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپیرنسی اگر یکود کے اندر آئے گی تو اس کی قیمت ایک گرام کی قیمت یعنی پانچ کیرنٹ کی قیمت جو ہے وہ آلموسٹ ایک کروڑ روپے سے اوپر چلی جاتی ہے تو جب آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں اور اس کی کروڑوں میں ویلیو ہو تو آپ یہ کیسے بلیو کر سکتے ہیں کہ ایک عام شخص کے پاس جو پتھر کو سمجھتا بھی نہیں ہے تو اس کے پاس تو وہ نہیں ہو سکتا اور کوئی دینے والا اس کو دے گا بھی نہیں تو اس چیز سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پتھر فیک ہی ہو سکتا ہے لیکن مزید کنفرمیشن کے لیے جب آپ کو کوئی مہنگا پتھر خرید رہا ہوتا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی آتھینٹی سیٹی اب کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا ابھی ہم پیمنٹ کریں گے تو اس کا کیا بنیں گا اور نہیں خریدیں گے تو داری بات آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے خریدنا بھی ہے یہاں پہ آکے آپ تھوڑا سا کنفیوجر کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک درین کوئی بھی لیبارٹری جو جیم سٹون کی الیدہ لیبارٹریز ہوتی ہیں یہ میڈیکل والی لیبارٹری نہیں ہوتی عام طور پر لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہی لیبارٹری جو میڈیکل لیبارٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ ہو سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے وہ تو انسانوں کے لیے ہیں اس میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے علاج مالجے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں لیکن یہ جو جیم سٹون کی لیبارٹریز ہوتی ہیں یہ علیدہ سے لیبارٹری ہوتی ہیں اور ہر شہر میں بھی نہیں ہوتی بڑے بڑے شہروں میں آپ کو یہ مل سکتی ہیں تو آپ اس کو کرنے کے بعد لیبارٹری ٹسٹ کرنے کے بعد آپ کو اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عام طور پر بہت سارے لوگ مجھے جب سرٹیفکیٹ بھی دکھاتے ہیں تو سرٹیفکیٹ بھی فیک ہوتے ہیں اور سرٹیفکیٹ میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کامن پرسن جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لیبارٹری ٹسٹ کے اوپر لکھا ہوا کیا ہوگا اور اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا پہلی تو بات یہ ہے انگلیس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور جو لکھا ہوتا ہے اس کے مینیز کا پتہ نہیں ہوتا اس کے معنی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اس نے لکھا ہے اس نے لکھا کیا ہے تو وہ اس کو بھی اصلی سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھ کے صرف کہ سرٹیفکیٹ ہے ایک کاؤز کو دیکھ کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ سرٹیفکیٹ ہے اگر یہ کاؤز اس کے ساتھ ہے تو اٹ منز کہ یہ ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں ہے تو اس طرح سے جب آپ کوئی سرٹیفکیٹ کراتے ہیں اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے چیک کر سکتے ہیں میں سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ سرٹیفکیٹ صحیح ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہے سارا معاملہ تو پتھر چونکہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے یہ آپ کو تھوڑی سی بھی کلیریٹی میں آپ کے پاس آئے گا اور تھوڑا سا بھی آپ کو لگے گا کہ یہ خوبصورت پتھر ہے اور ہے ریل تو اس کی قیمت ناٹ لیس دن تین تھاؤزن روپیز پر کیرٹ اور اگر اس کی کوالٹی جو جو آگے انہانس ہوتی جائے گی بہتر کوالٹی ہوتی جائے گی کلر اچھا ہوتا جائے گا سائز بڑھتا جائے گا تو یہ چیز آپ کو ففٹی تھاؤزنٹ پر کیرٹ ایک لاکھ میں دو لاکھ میں تین لاکھ میں پھر یہ ان لیمیٹڈ پرائسز میں بھی چلا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس کے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو دوست بار بار پوچھتے رہتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت کنسپٹ کلیر ہو جائے گا اور جو نئے کاروباری ہیں ان کو تو دیفنیٹلی انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیشہ جیسے میں آپ کو یہ ایڈوائز بھی کرتا رہتا ہوں کہ آپ جب بھی پتھر خرید دیں اصلی پتھر خرید دیں اصلی پتھر پہنیں اور اس کی جانچ پرطال کے لیے اگر آپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ ضرور ہیلپ لیں ضرور اس کو چیک کریں کیونکہ اگر کوئی چیز دو چار سو روپے میں یا ایون دو چار ہزار پے میں بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو چلیں اس کا لاسوہ برداشت کر سکتے ہیں کوئی آنی من کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی چیز پچاس ہزار میں ہو ایک لاکھ میں ہو اور آپ کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ میں خرید کیا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ ہو جائے تو اس کا بہت بڑا آپ کو دکھ بھی ہوگا آپ کا نقصان بھی ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا تو اس لیے آپ پتھر کی جو اتھنٹیسٹی ہے اس کو آپ ضرور چیک کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آپ کو کوئی بھی کوئی بھی آپ کی انکویری ہو کوئی بھی آپ پتھر خریدنا چاہتے ہو کسی قسم کا بھی ریال پتھر آپ خریدنا چاہتے ہو تو آپ ہماری ہیلپ ضرور لیں اور آپ اصلی پتھر خرید دیں اصلی پتھر چونکہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں میں نے یہ بات بھی بہت میرے تیربے میں آئی ہے لوگ پرائیسز وغیرہ پوچھ لیتے ہیں پوری پوری انفرمیشنز بھی لے لیتے ہیں لیکن جب وہ پتھر خریدتے ہیں تو وہ عام کسی بندے سے خرید لیتے ہیں اور جو مثال کے طور پر میں اگر کسی کو بتاؤں گا کہ یہ ایک ہزار پر کیرٹ سٹون ہے کوئی اینی سٹون تو اس کو لگے گا اور ہر بندہ اس دور میں ٹین تھاؤزن پتھر کے لیے افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہوتا باز کا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت کوسٹلی ہے ایکسپینسیو ہے اور یہ ہم پرچیز نہیں کرتے ہیں ہم کہیں سے سستہ لے لیتے ہیں اور سستے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر یا تو گلاس فل ہوگا یا ٹریٹیڈ ہوگا یا اس کے اندر اتھینٹیسٹی ہوگی ہی نہیں شروع سے وہ ہو گئی فیٹ تو وہاں اگر ہے مثال کے طور پر میرا سٹون بنتا ہے ٹین تھاؤزنڈ کا وہاں آپ لے لیتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ میں اور اس کا آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فائدہ نہیں ہوگا دوسرا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ری فانڈیبل آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس میں آپ کو ملے گا کچھ نہیں اور اگر اسی طرح آپ اس کو ری سیلنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کا زیروع ہے کیونکہ وہ پتھر نقلی جو ہوتا ہے وہ سو دو سو روپے میں آتا ہے اس کی قیمت یہی ہوتی ہے مارکیٹ کی اب آپ کو کوئی دس ہزار میں بیج دے کوئی بیس میں بیج دے کوئی دو میں بیج دے دو سو روپے والی چیز تو وہ تو سرا سرا زیادتی ہوتی ہے دیفینیٹلی وہ آپ کو انڈرسنڈ بھی کر رہے ہوں گے تو اسی میں ساری خرابی ہو جاتی ہے آکے تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی پتھر خرید دیں کسی چھوٹے سائز میں خرید لیں کوالٹی اچھی میں خرید لیں یعنی ڈیفرنٹ آپشنز ہیں آپ کے پاس کہ آپ اگر مہنگا نہیں خرید پا رہے نہیں خریدنا چاہتے آپ تھوڑا اچھا سٹون لے لیں چھوٹا لے لیں اور اپنی جو ریکائرمنٹس آپ فلفل کر لیں آپ کو اپنی خاص کے مطابق اس کو آپ کو ایڈجسٹ کر لیں تو اس کے ساتھ مجھے دار چیزی ہے اللہ حافظ